ویسے ٹائٹل دیکھنے کے بعد ہی انسان سمجھ جاتا ہے کہ کہانی میں آج کیا ہونے والا ہے ویسے آج کی کہانی کا ٹائٹل تو بس احساس ہی ہے ہوتا ہے نا زندگی میں کسی کا احساس جو بار بار ست آتا ہے بار بار یاد آتا ہے تو چلی اسی پر کچھ آج باتیں کر لیتے ہیں ہے نا کافی دن بھی ہو چکے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ایک قصہ احساس کھائی ہو جائے پہلے مجھے دار کیسے سناؤں گا پھر اس کے بعد ایک کہانی وہ نہیں ہے میرے پاس لیکن ان کے ہونے کا احساس ہی کافی ہے گم کی کڑی دھوپ میں ان کی یادیں بنتی ہیں میرے سکون کی چھاؤں بگڑتی باتیں میری سن جاتی ہیں جب بھی ان کی باتیں مجھے یاد آتی ہیں دنیا سے لڑنا دکھوں میں بھی مسکرانا سب اس نے ہی سکھایا مجھے زندگی کو دوبارے سے اچھا بنایا اس نے میری مجھے میری منزل تک پہنچانا اور لکھنے کا ہونر بھی شاید اس کی وجہ سے ہی آیا ہے کیونکہ میں پہلے بھول چکا تھا اس کی باتوں نے جو اس کے ساتھ بیتا ہے وہ سب کچھ اسی کی بدولت دوبارہ سے زندگی میں آیا ہے لوٹ کر ہمیسہ مجھے مضبوط بناتی ہے تاغتور کبھی احساس ہی نہیں دلاتی کہ وہ بہت کمجور ہے یاد ہم ان کی کئی بار رونا پڑتا ہے اور ہسنا تو ہر روج گئی ہوتا ہے ان کی ہر بات میرے دل کی گہرائی تک جا پہنچی ہے اب اس کو نکال پانا بہت ہی مشکل ہے ہوتا ہے نا یار کسی کی باتیں اگر دل تک ٹچ ہو جائیں پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے اس کو دل سے نکال پانا کیونکہ رشتے مجھے لگتا ہے کہ اب ایسے نہیں مل پاتے کچھ نہ کچھ بننا پڑتا ہے ان رشتوں کے لیے کہ ہاں تو اس کے قابل ہے تب ہی تو اس کو پا سکتا ہے اب زندگی کے رشتے نا سچ میں یار پیسے کے ہو چکے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کون کس کو کیسے خوص رکھ پائے گا کتنا خوص رکھ پائے گا بس پیسہ ہونا چاہیے خوص ہی نہیں دیکھتے پیسہ دیکھتے ہیں ان کا نہ ہونا مجھے آج بھی یہ خرطہ ہے آنکھیں بھر آتی ہیں جب ان کی تصویر دیکھتا ہوں لیکن ان کی یادیں ہمیشہ مسکرہ نہیں سکھاتے ہیں کیونکہ جب ہم پہلی بار ملے تھے تو بس یہی باتیں تھیں کہ جب بھی فوٹو لیں گے ہستے ہوئے لیں گے ایک بھی سیڈ فوٹو نہیں ہوگا تو بس وہی باتیں ہیں بدحال سی زندگی میں مجھے ہس کر جینا سکھا دیا ہے وہ دیکھتے نہیں مجھے لیکن ان کا انچھوہ ساتھی کافی ہے ہاں وہ نہیں ہے میرے پاس لیکن ان کے ہونے کا احساس ہی کافی ہے یار ان کے ہونے کا احساس نہ جب بھی تنہا کے لاؤتا ہوں تو بار بار یاد آتا ہے وہی سب کچھ باتیں وہی ویڈیوز دیکھنے کے بعد من کے اندر ایک احساس کہ یار کیوں کوئی ہم سے دور ہو جاتا ہے کیوں ہمیں کامیابی نہیں مل پاتی کیوں انسان اس وجہ سے دور چلا جاتا ہے اور پھر یہی احساس ہمیں اندر سے کری دیتے رہتا ہے مارتا رہتا ہے سوال کرتا رہتا ہے کہ کیوں آخر تو کیوں نہیں کر پایا ہوتا ہے نا سبھی کی زندگی لوگ ڈاؤن کے بعد جب یہ ہو لی آئی تو احساس ہوا کہ اکیلا پن کیا ہوتا ہے صبح گھر سے نکلا سبھی دوستوں کو فون کیا کہ ہاں یار آس دو پارٹی کریں گے اور ساری تمام پلاننگز ہو چکی تھی جیسے ہی گھر سے باہر نکلا تو ایک جاتی وقت ایک ایرکسہ نے بس ایسے ہی وہ مطلب سائیڈ سے گھمارا تھا تو میرے پیر میں بہت ہی جوڑ سے اس کا کونہ لگا اور وہ لگنے کے بعد مجھے احساس ہو کہ ہاں شاید اب مجھ سے چلا نہیں جائے گا پھر میں چلتا رہا چلتا رہا لیکن اس درد کے ساتھ میں کہ چلو کوئی نہیں ہو جاتا ہے ٹھیک ہوتا ہے لائف میں یار سب پھر میں نے دوبارہ سے دوستوں کو فون کیا کہ یہ سب پلاننگ کینسل کر دو کیونکہ ایسا ہو چکا ہے کچھ دور مل اپنے گاؤں سے ایک شہر میں جب ملنے کی تمنہیں سب سے ہوتی ہیں اور جب اکیلا بن شاید کمی محسوس ہوتی ہے ہر چیز کی کہ زندگی کیا ہے نہ تو پیسے ہی کام آتے ہیں نہ کچھ چیزیں جب اکیلا بن کھاتا ہے نا تو زندگی میں کچھ اچھا ہی نہیں لگتا ہے پتہ نہیں کیوں ہوتا ہے اکیلا بن سب کچھ ہونے کے بعد بھی جب کوئی انسان ہم سے دور ہوتا ہے تو اکیلا بن محسوس جرور ہوتا ہے پھر ہولی کے دن میں کسی سے ملنے کے لیے گیا اور راستے سے جیسے جا رہا تھا چھت پر کھڑی ایک لڑکی نے گوبارے یعنی کے بیلون تیار کیے اور میں نے اس کو دور سے دیکھ لیا دور سے دیکھنے کے بعد میں وہ پوری تیار تھی مارنے کے لیے میں نے اس کو دیکھ لیا میں نے دور سے بولا مارنا مت آئی لابی بول دوں گا وہ بڑے شوکر سے دیکھنے لگی اوہ یہ تو عجیب بندہ ہے میں نے کہا آئی لابی بتا رہا ہوں میں تم سے آئی لابی بول دوں گا ہاں اگر مار دیا تو اس نے جیسے ہی کوشش کی تو وہ بیلونس کہیں اور گیرا میں نے کہا آئی لابی جانوں وہ اور جو اور سے دیکھنے لگی تمہیں بتاؤں ابھی میں نے کہا ٹھیک ہے آئی لابی ٹو اب وہ پھر دوبارہ سے دیکھنے لگی مطلب یہ دلچسپ قصہ ایسا کہ ہاں اس کے چہرے پر وہ والی اسمایل تھی جو شاید لوک ڈاؤن سے پہلے کبھی ہوا کرتی تھی ویسے میں نے اس کے بارے میں نہیں جانا وہ راستے میں تھی میں بھی راستے میں تھا راستے کے گھر میں یعنی میں راستے میں تھا وہ اپنے گھر پر تھی اب یہی قصہ دور تک نجروں سے اٹیچ رہا پھر ایک گلی کو چھوڑنے کے بعد یہ قصہ ختم ہوا اور پھر میں اپنے روم پر آیا پھر وہی اکیلے پن کا احساس یہاں آنے کے بعد سب کچھ ہونے کے بعد من میں احساس ہے کہ یار کوئی نہیں ہے زندگی اکیلی ہے کھالی ہے تنہا ہے کسی کے ہونے کے بعد اگر پھر کچھ نہ ہو باتیں بھی نہ ہو تو وہ زندگی بہت ویران ہو جاتی ہے ویسے کچھ باتیں تھیں دو دن پرانی باتیں تو کیسا رہا جگہ قصہ یہ کمنٹ کر کے جرور بتانا موسیقا